عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان بس کوئی ستر برس سے زیادہ کی عمر کا ہے اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں صرف اور صرف مسلمان ہی بستے ہیں کیونکہ یہ ملک مسلمانوں نے اپنے لیے بنایا یہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے پاکستان تو ستر برس سے کچھ ہی اوپر کا ہے لیکن اس خطے کی تاریخ کئی ہزار برس پرانی ہے جس کے شواہد مہرگڑ کی تہذیب سے بھی ملتے ہیں جس کی اکثریت صبح سندھ میں بستی ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ سے ہندوں کی غالی بکثریت آزادی کے بعد بھارت چلی گئی لیکن ان کے مندر اور عبادت گاہیں آج بھی موجود ہیں خطہ پوٹوہار کے سب سے بڑے شہر راولپنڈی میں آج بھی کموں بیش تیرہ مندر موجود ہیں جن میں سے تین میں پوجہ پارٹ بھی جاری ہے راولپنڈی کے مقابلے میں اسلامباد نیا شہر ہے جسے باقاعدہ پلاننگ کے تحت 1960 کی دہائی میں آباد کیا گیا اسلامباد میں آج تک کوئی مندر نہیں تھا لیکن اب یہ سب بدل چکا ہے اور اسلام کے نام پر بسنے والے شہر میں دین اسلام کے اصولوں کے این مطابق دیگر مذاہب کی طرح ہندوں کو بھی مکمل آزادی کے ساتھ عبادات کی سہولت اب فراہم کی جا رہی ہے اسلامباد میں مندر نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہندو کمیونٹی کی بہت کم آبادی ہے اور شاید ہندو کمیونٹی بھی اتنا زیادہ ایکسپوئیر پسند نہیں کرتی تھی لیکن اب اسلامباد کے سیکٹر ایچ نائن میں ہندو برادری کی عبادتگاہ کے لیے جگہ مختص کر دی گئی ہے مندر کا سنگی بنیاد پاکستان تحریک انصاف کے رکنے قوم اسیمبلی لالچند ملی نے رکھا مندر کی تعمیر کے پہلے مرحلے میں بنیادی دھانچے اور چار دیواری پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے ایمینے لالچند ملی کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کو مساجد میں جانے سے روک رہا ہے لیکن اسلامباد میں ہم مندر کی تعمیر کر رہے ہیں